اور آپ سبحان اللہ صرف ایک مرتبہ بولیں گے ایک مرتبہ تو اللہ رب العجت آپ کو نبھن نیکی آتا فرمائے گا ہے نہیں اب جس کے پاس زیادہ نیکیوں گھٹی ہیں وہ نہیں بولے اور جس کو نیکیوں کی ضرورت ہے وہی سبحان اللہ بولے اس لیے جو اللہ کا بندہ سبحان اللہ بولتا ہے میرے رب کی رحمتوں کو جھوش آتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جنت کی بہاروں میں چلے جاؤ میرے اس بندے کے نام سے جنت میں ایک خبور کا درخت لگاؤ سبحان اللہ عمری کے پاس میں اگر پندرہ بیس پیڑ کسی کے بگیچے کے امروت کے یا عام کے ہوں تو ساب بڑا نام ہوتا رہے پالا پدھان کے ہیں پالا لمبہ دردار کے ہیں مگر خدا کی قسم جس کا بگیچہ جنت کی بہاروں میں ہوگا اس کا کیا کہنا ہے قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا سوا نیجے پر سورج ہوگا انسانوں کے بھیجے پگھل پگھل کے ناک کی طرف سے نکل رہے ہوں گے کان کی طرف سے نکل رہے ہوں گے ایسے دھرمی کی عالم میں میتی ایک ایک ڈھنڈ کی ضرورت پڑے گی ڈھنڈ کے سائے کی ضرورت پڑے گی پیارے اسلامی بھائیو اگر نبی کے چلسے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمیلٹی پوری کر کے نہیں بلکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرباد بگر رکھتی ہے اگر دل سے سبحان اللہ بولا بولے گا چلسے میں روح سمین پر بیٹھنے کے بعد یہاں بولے گا عرش آدم کی بلندیوں میں تیرا شور ہو جائے گا میرا ربی ارشاد فرمائے گا فریشتو جنت کی بہاروں میں چلے جاؤ میرے اس بندے کے نام سے جنت میں خجور کا درخت لگاؤ سبحان اللہ اچھا آپ سبحان اللہ بولیں گے نہیں سبحان اللہ بولنے میں کوئی موڈی نے جی ایشٹی تو لگائی نہیں ہے بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ ارے بھائی آپ کا فائدہ ہے فریم سبحان اللہ بولو گے فریم نبی نیکیاں ملیں گی اللہ کی پاکی کو بیان کرو گے زبان بھی پاک ہو گی دل صاف ہو گا اور خدا کی قسم اگر ناتے نبی سنی اچھی حدیثیں سنی یہاں بھی جھومو گے گھر جا کے بھی جھومو گے مر گئے تو اپنی قبروں میں بھی جھومو گے اور انشاء اللہ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھو گے تو وہ ناشا باقی رہے گا سبحان اللہ حضرات جب سبحان اللہ کہہ کہہ کہ جنت کی بہاروں میں تم نے اگر طرف تلکبائے ہوں گے تو ایک فریشتہ آئے گا تیرے دامن کو پکڑے گا وہ کہے گا اے اللہ کے بندے کہاں کھڑا ہیں کہے گا کیا بات جنت کی بہاروں میں میری ساتھ چل جنت کی بہاروں میں ساتھ چل اتنا اچھا ساؤنڈ بول رہا ہے ماشاءاللہ میں اپنے اتیق بھائی کو پچاس رفعی کا انام دیتا ہوں آج الحمدुلہ جلدی آئیے جلدی آئیے اتیق بھائی آور لے لو جلدی ساتھ جلدی ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی ساتھ آج وہ تم دیکھ رہی تھے وہ ٹیم سے ملے مل گیا مل گیا جاب کوئی بات نہیں یہ بہت اچھے ہیں میری جو آواز الحمدللہ میرے سینے کے اندر جو طاگت پیدا ہوئی ہے مسئلہ کے عالی حضرت کا جھنڈا اگھاڑ کے آتا ہوں جرا محبت سے آپ سبحان اللہ بولیے اور بمندباس سے بولیے سبحان اللہ ارے انرجی پیدا کیجئے یار آج تمہارے خون کی پیاسی ہے دنیا کب تک سستی کے ساتھ بیٹھے رہو گے کہ جب ایمپی کا الیکشن آئے گا جب بیدھائی کا الیکشن آئے گا تب اپنی زیبانوں کو کھولو گے گلے کو پھاڑو گے اگر آج بولو گے یہ بودھا دنیا میں بھی کام آئے گا قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور حشر کے دن گرمی سے بچائے گا سبحان اللہ اب جرا سارا مجمع ایک موڈ میں آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اے اے اب محول بن گیا ہے ماشاء اللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں سبحان اللہ آپ کے سامسا پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے الحمدللہ محبی گرامی آلی جناب بیٹھے ہوئے ہیں کاری شکیل رضا صاحب کی بلا پوری شان خطابت کے ساتھ بہت اچھے خطاب آپ کو سننا ہے آئیے حضرات یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ لائٹنگ کم کمیں یہ سب کچھ پیارے میرے نبی کا صدقہ ہے نبی نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ جہاں جہاں بھی اجالہ دکھائی دیتا ہے میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے یہ آردو ہے وہاں جا کے مجھ کو موت آئے میں تو کہہ رہی ہے پیسے ختم ہو گئے ہنگے تمہارے پاس ماشاءاللہ محبت سب اللہ سبحان اللہ جہاں جہاں بھی اجالہ دکھائی دیتا ہے میرے رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے یہ آردو ہے وہاں جا کے مجھ کو موت آئے یہ آردو ہے وہاں جا کے مجھ کو موت آئے جہاں سے گنبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے یہ آرگی ہے وہاں جا کے مجھ کو موت آئے جہاں سے گنبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے اور سنو وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو بھو بتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ سے بچپن میں نبی کا ذکر مسئبت کو ڈال دیتا ہے نبی کا ذکر مسئبت کو ڈال دیتا ہے بڑا ٹائم لے لیا آپ آنگا انشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے تمہید باندھی تھی آپ لوگوں کا مونڈ بنایا تھا جرہاں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ بڑی اچھی آباد کے مالی یہ کہہ دو تو بیجانہ ہوگا کہ جس کی آباد میں کوئل کی کوک بھی ہے ہواوں کی راگلی بھی ہے سمندر کی سیلانی بھی ہے موجو کی تگیانی بھی ہے آپ شاروں کا ترنم بھی ہے موسمِ گن کی فصلِ بہار بھی ہے مطاہِ رسول باگِ تیبا کے فول جنابِ محترم راہت رضا فیضی بی بی مستفر کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع ہمیں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کو منانے کے لیے ایسے انداز میں نعرہ لگے آواز کو عمری سلکلے گمبتِ خدرہ کی بادیوں سے جا کر ٹکرا جائے اللہ کے فرشتِ ببا ہو جائے میرے مولا ہو رہا ہے تیرا دل لگا کر نعرہ لگائیے بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں دل جھومے گا آپ بھی جھومو گے تیرا سارا مجمع دل لگا کر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حوش عشق محبت عشق محبت پیار محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نظر کو ہوش خرد کو جنون ملتا ہے نظر کو ہوش خرد کو جنون ملتا ہے علی کے نام سے لفظوں کو خون ملتا ہے اگر یقین ہوئے تو آپ کو دسمیلی جیئے نبی کی نعب سے دل کو سکون ملتا ہے کیا رہا کیا رہا سبحان اللہ